اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایش ٹی ایم ایل میں ہائپر لنکس کیسے بناتے ہیں دوستو ہائپر لنک ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ ہم جم کر سکیں چاہے وہ لوکل ایریا نیٹوارک پہ ہو یا پھر ریوائل وائیڈ ویب پہ جیسے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میل لکھا ہوا ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو جی میل پہ جم کرے گا تو یہ کیا ہے یہ ہائپر لنک بنا ہوا ہے تو اسی طرح ہم جو ہے آج ہائپر لنکس بنائیں گے اس میں یہ ہمارا سمپل ایش ٹی ایم ایل کا کوڈ ہے ہائپر لنک بنانے کے لیے ایش ٹی ایم ایل کا ایک ٹیگ ہے انکا ٹیگ یہ انکا ٹیگ ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بعد اس کو ہم کلوز کریں گے اب اس کے بیچ میں ہم جو کچھ بھی لکھیں گے یہ ہمارا ہائپر لنک کے لاتا ہے ابھی ہم اس میں یہ میں نے ایک فائل بنایا ہوا ہے ایک پیج بنایا ہوا ہے اب آؤٹ اس کا تو ابھی ہم اس میں سے اس کو لنک کریں گے تاکہ جیسے ہم انڈیکس پیج سے اب آؤٹ اس کو کلک کریں تو یہ پیج ہمارا اوپن ہو جائے یہ ہمارا پیج ہے اب آؤٹ اس کا this is the about us پیج so ہم انڈیکس پیج میں جو ہے ابھی اس کو لنک کریں گے یہ ہم نے انکا ٹیگ بنا لیا ہے ابھی اس میں جو ہے ایک ایٹریبیٹ آدھا ہے اس کے اندر جو بھی ہم یو آرل دیں گے یہ اس پہ جم کرے گا ابھی ہم نے جیسے یہ پیج بنایا ہے about us کا تو اس کا لنک ہم اس میں دیں گے about us about us.html اور یہاں پہ ہم جو لکھیں گے وہ ہمیں front view پہ نظر آئے گا about us ابھی ہم اس کو save کریں گے اور یہاں سے جو ہے اس کو open کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا hyperlink بن گیا ہے ابھی ہم جیسے اس کو click کریں گے تو یہ about us پیج پہ چلا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے about us کا پیج بنایا ہوا تھا یہ وہاں پہ آ گیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہم relative url جو اسی web کے اندر جو ہم link دیتے ہیں جیسے یہ ہم نے دیا ہوا ہے about us.html اگر ہم یہاں پہ انٹرنیٹ کا کوئی link دیں گے تو وہ کہلاتا ہے absolute url جیسے ہم ابھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو google کا link ہم اس میں hyperlink میں دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں google اس کو save کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھ کر کے اس کو refresh کرتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ google آ گیا اب یہ ہم جیسے اس کو click کریں گے تو یہ google پہ چلا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ direct اس نے google پہ جم کیا ہے اور اگر یہاں پہ ہم کوئی image ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم image بھی لگا سکتے ہیں image کا tag آتا ہے html میں img کے نام سے یہ image کا tag ہے اور اس میں ہم جو ہے src لکھ کے یہاں پہ ہم اس کا path دے دیں گے جو image ہم یہاں پہ لگائیں گے یہ ہم نے simple ایک image لکھی ہوئی ہے google کے نام سے یہ image یہاں پہ ہم set کریں گے image.jpg یہ دیکھ رہے ہیں ابھی hyperlink میں جو ہے ہماری image آگئی یہ بھی hyperlink کے لائے گی یہاں پہ ہم image بھی ایڈ کر سکتے ہیں text بھی ایڈ کر رہے ہیں ابھی جیسے ہم اس کو click کریں گے تو یہ جو ہے google پہ چلا جائے گا google کا پیج کھل کے آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں jak